اس مدرس ڈے ماں کو دے اچھی صحت کا توفہ ایسے رکھے انہیں ہلڈی اور بیماریوں سے دور ہر سال مئی ماں کے دوسرے رویوار کا دن دنیا بھر میں مدرس ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے جو اس سال چودہ مئی کو منایا جائے گا اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے یوگدان تیار اور پیار کو سممانت کرنا ہے ویسے تو ایک دن اس کے لیے کافی نہیں ہے ایک ماں کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا وہ صبح سے لے کر رات تک بینا کوئی شکایت کی یہ پورا گھر سمالتی ہے کئی بار صحت نہ ٹھیک ہونے کے باوجود وہ آپ کا خیال رکھنے میں پیچھے نہیں ہٹتی مدرس ڈے پر لوگ اپنی موم کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے انہیں گفٹس دیتے ہیں باہر گھومانے لے جاتے ہیں کئی طریقے سے اس دن کو یادکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک اور گفٹ ہے جو ساید انہیں دینا سب سے یوسفل ہوگا اور وہ ہے اچھی صحت کا توفہ ایسے رکھیں ماں کی صحت کا دھیان رکھیں سٹریس اور انگزائیٹی سے دور گھر میں بچے بڑھے کی جمع داری سمالتے سمالتے کئی بار سٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کی موم ورکنگ ہے تب تو آفس کام کا بھی سٹریس انہیں رہتا ہوگا تو ایسے میں آپ کو آگے بڑھ کر ان کی جمع داریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے گھر کے جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ممی کا انتظار نہ کریں بیٹھ کر باتیں کریں اور پوسیبل ہو تو انہیں باہر گھومانے لے جائے یقین مانیے ان چھوٹی چھوٹی کوسیسوں سے ان کا سٹریس لیول کافی حد تک کم کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ عمر بڑھنے کے ساتھ مہلاؤں کو صحت سمبندی کئی سمسیاؤں سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس میں انیمیا سے لے کر ہڈیوں میں درد ہائی لو بلڈ پریشر تھائرائیڈ یوریک ایسٹ کے پروبلم اور ڈائیبیٹیز بھی سامل ہے سمیہ پر ان کا دھیان نہ دیا جائے تو یہ دوسری سمسیاؤں کی وجہ بن سکتی ہیں تو انہیں ان پریشانیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ان کا روٹین چیک اپ کرواتے رہے اس سے سمیہ پر پریشانیوں کا پتا چل جاتا ہے اور اسے تلاس سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ڈائیٹ پر دے دھیان کبھی لاپرواہی تو کبھی بیزی ہونے کے چل تیمائے کئی بار اپنا خان پان پوری طرح سے دھیان نہیں دے پاتی جس سے ان کے سرین کو کئی بار ضروری نیوٹریلز نہیں مل پاتے تو اپنے ساتھ ماہ کے خان پان کا بھی دھیان دے ان کی بھی ڈائیٹ میں دودھ، دہی، ہری سبجیاں، دالے، اناج، آئرن، سپلیمنٹ اور فائبر سے بھرپور چیزیں سامل کریں